السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب کھیڑیس سے ہوں گے آج کا آدھا دن تو میں زیادہ در گزارتا ہوں سو کر اور جیسے ہی میں اٹھتا ہوں اس کے بعد گھر کا جو سامان وگیا لانا آتا ہے وہ لاتا ہوں اور ڈیریک چھت پہ آ جاتا ہوں اپنے پودوں کے پاس سب سے پہلے تو میں سارے پودوں کی کنڈیشن دیکھتا ہوں کیونکہ پورا ویک تو بس میں ان کو پانی دیتا ہوں تیریک نیچے باگ جاتا ہوں زیادہ ان کو دیکھتا نہیں ہوں تو ہر توارکو میں ان کو دیکھتا ہوں کیا ان کے صورتحال ہے کھر اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولوگ تو لاس سنڈے جیسے کہ آپ نے ولوگ دیکھا ہوگا تو یہ میں نے ایکسپریمنٹ کیا تھا منٹ والا جو فیل ہو چکا ہے مٹی کے اندر اور یہ جو میں نے سیز لگایا تھا یہ بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھے گروہ کر گئے ہیں ان کو میں آج کرنسپلانٹ کروں گا کورینڈر کی کٹنگز تو ہماری فیل ہو گئی جیسا کہ آپ نے دیکھا تو آج میں یہ کورینڈر کے سیز لگاؤں گا کہ ان کا ریزل کے ساتھ ہے بقائے اس کے علاوہ یہ میں نے کچھ الائچی اٹھائی ہے گھر سے ان کو بھی میں مٹی میں لگا کے دیکھوں گا کہ یہ گروہ کرتے ہیں کہ نہیں ہر کسی کا اپنا اپنا شوک ہوتا ہے اور میرا شوک ہے یہ پودے وغیرہ رکھنا پلانٹس کی کیر کرنا سب سے پہلے میں تیار کر لوں گا اپنی سوئل مکس جو میرے کوئن پودوں کے لئے استعمال کرنی ہے آج سب سے پہلے میں چھرک دوں گا نیم پودر اپنی سوئل کے اوپر تاکہ کوئی بیکٹیریاں نہ لگے کسی طریقے کا اور اس کے بعد میں تھوڑی سی کمپوسٹ اور ساتھ میں مکس کروں گا کوکو پیٹ کمپوسٹ ایکچلی میں ہوتی ہے بہت سارے مکسٹر کی خاد جو ویسٹ ہوتا ہے فوڈ ویسٹ اس کی اور جو کوکو پیٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کھوپڑے کے اوپر کی خلی چھٹی کا دن تو خالی بشفن میں ہی گزارا جاتا تھا ابھی تو سارے کام میں ہی نکل جاتے ہیں اور رہی بات دوستو یاروں میں بیٹھنے کی تو وہ تو بندہ عام دن میں ہی بیٹھ سکتا ہے لیکن میں زیادہ تار بیٹھتا ہوں کیونکہ اس میں بندے کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ نیکس دن کوئی کام ہے یا نہیں بندہ لیٹس ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں میں نے پورٹ کے اندر مٹی بھر لی اور پہلے ان کو میں دے رہا ہوں مٹی کوئی ڈیریکٹ پانی تاکہ تھوڑی نم ہو جائے اور جب میں ان کے اوپر سیٹس چھٹکوں تو یہ اپنی جگہ سے نہ آٹے الائچی کے سیٹس کو میرے وہ تھوڑے دن رائے کر لینا تھا لیکن میں نے نہیں کیا کھر اب دیکھتے ہیں کہ یہ گروہ کرتے ہیں کہ نہیں یہاں میں نے ان کو الگ کر لیا ہے اپنے شیل سے اور سیٹس بائر آ گئے ہیں میں تو تین چار الائچی کم سمجھ رہا تھا مگر ایک سیٹس پورٹ کے اندر اتنے زیادہ سیٹس ہے کہ میں حیران تھا کیار زیادہ اٹھا لیے سیٹس کو مٹی کے اندر لگانے کے بعد اس کے اوپر تھوڑی سی میں مٹی چھرک دوں گا تاکہ یہ ظاہر نہ ہو اور مٹی کے اندر دبے رہے ہیں یہ کرنے کے بعد میں کورینڈر کے سیٹس کے ساتھ بھی سیم یہی سینلیو کروں گا اور کوئی الگ طریقہ نہیں ہوتا ہے ان کو لگانے کا آج کے دن میں نے نیند تھوڑی زیادہ کر لی تھی لیکن ولوگ میں بنا رہا ہوں ابھی رات کے ساڑھے بارہ ایک بجرے اور ابھی بھی میرے کو نیند آ رہی ہیں کھیر اس وقت بجرے تھے پانچ اور میرے دوستوں کا فون آیا تھا کہ یار جلدی کر ہم لوگ کو منڈی کی طرف جانا ہے دن کے اجالے میں ہو کے آجائے تو بہتر ہے مزاوی تب آتا ہے کیونکہ رات ہو جانے بھی بندہ بہت زیادہ تھک جاتا ہے اور سنڈے کے بعد ساپ بادے پہلے منڈے آتا ہے تو کام کا پہلہ دن ہوتا ہے تو ہر کسی کو ہر آرامی ہوتی ہے میں اپنی سپیڈ بھرا چکا تھا کہ یار جلد سے جلد فری ہو کر دوستوں میں نکلوں ولوگ بہت زیادہ ایڈٹ کرتے وقت لمبا ہو رہا تھا تو میں نے کتنی ویڈیوز کو فاسٹ فورورڈ کر دیا ہے ان دونوں کے اوپر مٹی دبانے کے بعد میں نے ایک بوتل کے اندر کیا ہول تاکہ اس سے نرم سا شاور دے سکوں اور پانی اوپر سے زیادہ نہ گرہے جیسی وجہ اکثر پانی اوپر ڈیریکٹ جگ سے ڈالے تو وہ سیڈز اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں اور جب شاور کر رہے ہیں تو سیڈز کو اتنا اثر نہیں پڑتا وہ ہلتے نہیں ہیں کھیل یہ جو میرے پودے تھے ان کو میں نے جیسی پوٹ سے بھائن نکالا تو دیکھا کہ ماشاءاللہ سنگھا روڈ بول اچھا خاصا بنا ہوا تھا میں کوئی دکھ بھی ہو رہا تھا کہ ان کو ہٹا جائیں کیونکہ اکثر ٹرانسپلانٹنگ کے وقت کچھ پودے مر بھی جاتے ہیں میں اتنا کوئی چیتا نہیں ہوں ان میں کہ سب کو سیف کر سکتے ہیں اس دوران میں نے موبائل کو رکھا سائیڈ پر اور ایک ساتھ سب کو ٹرانسپلانٹ کر دیا تین میں نے دو دو ایک کر کے تین گھملوں میں ڈالے اور تین میں نے ڈال دیا چھوٹے پلاسٹک کے کپ میں جو بہت زیادہ چھوٹے تھے جو نیو گرون پودے ہوتے ہیں جو سیڈ سے نکل رہے ہوتے ہیں ان پر اکثر یہ چڑیہ بغیرہ ہوتے ہیں یہ حملہ کر دیتے ہیں خواہ کر ان کو ختم کر دیتے ہیں تو میں ان کو رکھتا ہوں ڈیریک کیش کے اندھے میرے پرانے دو کیش پارے ہوئے چار پانچ سال پرانے تو ان کی اندر میں رکھ دیتے ہیں دو ہفتے پہلے میں نے ایک کا ٹاپ ہیڈ کاٹ دیا تھا تاکہ یہ سائیڈ سٹیم گروہ کرے اور ماشاءاللہ سے وہی ہوئے انہوں نے گروہ کیے اور فلاورنگ بھی ہو رہی ہے بکایا میرا جو ایلو ویرہ کا پودا ہے وہ ماشاءاللہ سے اچھا خاصہ بڑا ہو گیا اور اس کے سائیڈ میں بیبیز بھی آنا شروع ہو گئے ہیں چھوٹے چھوٹے جو نشانی ہے ہیلڈی پلانٹ کی زیادہ تر تو یہ میرا بلہ ہے یہ میرے کو پرپودو کو پانی دینے نہیں دیتا زیادہ تر چلنے بھی نہیں دیتا کیونکہ پتہ نہیں کیا ہے اس کو عجیز سے ہے یہ مسئلہ یہ آن کا ڈیریک پاؤں پر چپنک جاتا ہے اور کٹنا شروع ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے میرے کو شات پر شوس پہننے پڑتے ہیں یہ ویسے ہی میرے کو بہت زیادہ تنگ کرے جا رہا تھا یہاں پر میں نے اس کو بس خوڑا پانی ڈال کے اس کو نیلا دیا ہے یہ اب سیدھا ایک جگہ پہ بیٹھا ہوئے اب میرے شت کا غم ختم ہوکے اور میں جارک جارہوں نیچے نہاں دھوکے میں نکلوں گا ڈیریک باہر دوستوں کے لیے پنگرہ بیس منٹ کے اندر بائیک باہر نکل کے میں ڈیریک جارہوں دوستوں کی طرح ویسے ہی وہ ایک دو گھنٹے سے میرا انتظار کر رہے ہیں وہ لوگ بہت زیادہ بھیلے بیٹھ ہی ہوئے ہیں کب سے مزاگ کر رہا ہوں بھائی لو کوئی سیریس نہیں لے لیں نہ پتا چلے کل میڑوں کو ساڑے پگھر رہے ہیں دوستوں سے ملکے ہم لوگ نکل گئے میرے گھر کے پاس جو نفذی کی ایک منڈی ہے چھوٹی سی بنیوی ادھر لاسٹ لیر تک ہم لوگ ہر روز یہاں پہ شام کو چھے بجے کام سے واپسی میں وزیٹ کرتے تھے لیکن اس پار اتنا نہیں کر پا رہے کام کی روٹین تھوڑی سب کی چینج ہو گئی ہے تو منڈی میں گھومنے کا اور کچھ فن نہیں ہے کہ لوگوں کے سودے دیکھتے رہو بس تفریہ مارتے رہو اور جانوروں کو دیکھو کیونکہ ان کو دیکھ کے الگ سہی ایک مزہ آ رہا ہوتا ہے یہاں پہ سکون ہوتا ہے منڈی میں جانور بہت اچھے تھے مگر مہنگے بھی اتنی زیادہ تھے اس بارے جتنی کلیف میرے سے شوٹ ہو سکی میں نے کی مزہ بہتا ہے ٹائم کیسے گزرتا ہے معلوم ہی نہیں پڑتا جیسے ہی اندھیرہ وہاں سے نکل گئے ہوتل کی طرف چائے بغیرہ کی طلب لگنا شروع ہو چکی ہوتل پر جا کے سب سے پہلے تو سب کی بحث شروع ہو جاتی کہ چائے کے پیسے کون دے گا پیسے تو چپ کے جیب میں ہوتے ہیں مگر یار پتہ نہیں کیا ان کو الگی شغل ملتا ہے اس سے اور یہاں پہ آج ہمارا گل فیوریٹ پرسن بار بار بولے جا رہا تھا کہ میرے کو ویلوگ میں نہ لے میں عجیب لگ رہا ہوں بکایا بھائی تو سچ میں عجیب ہے اور یہ ایک اداکار ہے جس کا سمجھ میں نہیں آتا کہ کیمرے کو دیکھ کے کونسی ہسی آتی ہے آج کی جنگ مزیفہ بھائی ہار چکے تھے اور انہوں نے ہمیں چاہے پلائی ماشاءاللہ سے انشاءاللہ نیکس ٹائم بھی یہی پلائیں گے یہ ہمارے بہت اچھے بھائی ہیں اس کے بعد گئے ہم لوگ عاصم بھائی کے پاس انشاءاللہ اس کا بھی انٹروڈکشن کر رہوں گا ایک دن یہاں سے ڈائریکٹ میں آ گیا گھر کی طرح مجھے بہت بوک لگی تھی امید ہے آپ کو آج کا بلوگ اچھا لگا ہوگا لائک شیئر کمنٹ سب کچھ کر دو یار اللہ حافظ